رس یونانی فارمیسی گردے پتے میں پتری دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج فیٹی لیور میڈیسن بھی دستیاب بھادرپورا ایکس روڈ 9390610436 پر کانٹیک کرے السلام علیکم ناظرین سیونیش نیوز میں آپ کا استقبال ہے ایم بی ٹی لیڈر فرد خان صاحب ایک جلسے سے مقاطب ہوتے ہوئے اسد الدین اویسی سے یہ سوال کیا کہ وہ دار السلام بینک کے نام پر عوام سے سوت لینا کب بند کریں گے اور انہوں نے اسد الدین اویسی کو یہ کہا کہ وہ دار السلام بینک کو بدل کر اسلامیک بینک کر دیں آئیے سنتے ہیں انہوں نے اور کیا کہا اب یہ ان کا جو امیدوار ہے یہ طفلے چونچو ہمارے سے کیا سیاسی بات کرے گا ارے بابا ہم تو جیل کاٹ کے آئے بابری مجید کے لیے ستر ستر مخدم ہیں لاتیاں ٹوڑ گئے ہم پہ فتروں پہ سو سو کے لڑکے آئے مسلمانوں کے لیے وہ اس کا نام ہے فرد خان تم کیا ہمارا مخابرہ کرتے بس اسد الدین اویسی تم آج منجلس کے صدر ہے نا کل آؤ یہاں پہ اعلان کرو کہ دار السلام بینک کو میں اسلامیک بینک بینک بناتا ہوں اتنے سال مسلمانوں کا خون چوسہ سوت لیا ماں بہنوں کے سونا رکھے گروی رکھے گھرہ مکانہ گروی رکھے سوت لیا ارے ایمان ہے تو کم سے کم اب تو اتنی دولت جمع کر لیے کم دو سو تین سو کورڑ کے بنگلے میں رہتے آپ کے گھر میں پھرنے کے لیے کورڑ اور روپے کی گاڑیاں آپ کے خاندان کے لیے لندن میں بنگلے دبائی میں بنگلے امریکہ میں جائزات یہ کہاں سے آیا بابا کوئی پوچھنا نہیں ارے ہم وہ قوم ہے جس کا تانت آ جا کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی سے ملتا جا ایک بدو نے امیر المومنین سے ان کے جبے کا حساب پوچھا تھا یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری تاریخ ہے آ جاؤ میں اعلان کر رہا ہوں کہ تم کل اعلان کرو کہ میں دار السلام بینک کو اسلامیک بینک بناتا ہوں اور جو پریشان حال بیروزگار مسلمان نوجوان ہے ان کو کاروبار کے لیے تجارت کے لیے روزگار کے لیے ایک سکیو ہم امائیم کی طرف سے لے کے آتے ہیں یہ مسلمانوں کا مرکز ہے نا منجلس اتحاد المسلمین رضاکاروں کی جماعت ہے نا پولیس ایکشن میں ایک دو لاکھ مسلمان جماعت کے کارکن رضاکاروں کے نام پہ گلے کٹ آئی تھے نا یہ ان کی شہدتوں کی نشانی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے نا آج اس کا کیسا ایکسپلیٹیشن کیا کیسا استثال کیا جا رہا ہے جماعت کا جاؤ اگر تم میں حمد ہے تو کل اعلان کرو میں حمد اللہ خان کو وڈرا کر دیتا ہوں مسلمانوں کی خوشی کے لیے وڈرا کر دیتا ہوں شرط یہ ہے کہ تم اعلان کرو یہ اسلامیک بینک ہے بلا سوتی خرضیں دیں گے ہر ہر ہیدراباد ساتھ حلقے تلنگانہ میں ایک اور مسلمان ایک اور مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا مرکز ہے تو کیوں کام نہیں ہوتا میرے بھائی کیوں انہیں دیتے بلا سوتی خرضیں کیوں ہم دوسرے بینکوں کو جانا آج بلیک لسٹڈ ہو گیا پرانا شہر کئی کوئی بینک مسلمان بچے کو لون دینے کے لیے تیار نہیں کاروبار کے لیے نہیں لیکن دگر تفخات کے لیے ملتا مائنارٹی فائننس کارپریشن میں نوجوان پھر پھر کے پٹک پھر پٹک پٹک کے تھک جا رہے کوئی لون دینے والا نہیں کاروبار کے لیے پھر بولتے ہیں جرم بڑھ رہا پرانے شہر میں بے روزگاری بڑھ رہی مسلمانوں کے کلچر میں ایسا ہے ارے ہمارے کلچر کو تم کیا چالنج کرتے ہیں ارے ہندوستان کو تہذیب ہم نے دیا تمدن ہم نے دیا خاج آج میری کی شکل میں ہندوستان میں جب ختم رکھا تو ہندوستان کی زمین کو طہارت ہم نے دیا چمپا چمیلی ہم نے دیا تاج محل ختم منار ہم نے دیا ہندوستان کو ہندوستان میں جینے کا صلیخہ ہم نے دیا اور حاج ہمارے کلچر پہ ہماری تہذیب پہ یہ بتایا جارہا کہ ہم دخیانوسی ہے اس لیے کہ آپ کا مرکز نہ کوئی پالسی ہے نہ کوئی معاشی اعتبار سے مسلمانوں کو طاقتور بنانے کی بات ہے نہ تعلیم اعتبار سے بس ڈراما ہے اور ڈراما کے سوا کچھ نہیں کوئی بینک لونے دینے کے لیے تو ٹھیک ہے ہم کو لونے دیتے ہیں تو پھر ہمارے بستیوں میں بینک کیوں بینک کیوں ہمارا پیس آئے بینک میں جمع ہوتا کوڑھا روپے تم روٹیشن کرتے جب ہم لونے گئے گاتے تو نائی مناریٹی فائننس کارپوریشن والے بولتے ہم چالیس پرسنٹ دے رہے ساٹ پرسنٹ بینک سے لو بینک والا بولتا کہ ہمارے گنے بجٹ نہیں ہے بجٹ نہیں ہے تو وہ چالیس فیصد انہوں بھی نہ دیتے پھر وہاں کا وہی ہرتی بات یہ کب تک چلے گا بے روزگاری کا کھیل مسلمانوں میں پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر حدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورہ ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدراباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے 9390610436 پر خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز